معاملہ سنگین ہے قبر کے اندر کا حال مردہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا یہ تو روایات اور حدیث اور یہ علماء اگر ہمیں نہ بتائیں تو ہم تو اپنی زندگی میں غافل ہیں ہم ہر دفعہ مردہ دفنانے جا رہے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی کسی دن کوئی دفنانے آئے گا اور وہاں پر کیا ہوگا ہمارے ساتھ مجھے موت پر یقین ہے میرا ایمان ہے موت پر لیکن اپنی موت پر یقین نہیں ہے مجھے جو میرے سارے کام ہے زندگی کہ وہ ایسے چل رہے ہیں جیسے میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے دوسروں کو بارے میں آیا مرنا تو حق تھا کسی کا انتغال ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں بس اللہ خدا مغفرت کرے دیکھیں جی موت تو حق تھی آنے ہی تھی بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے مروم کو مغفرت کرے بھائی آپ پہ بھی مغفرت کرے آپ نے بھی تو مرنا ہے ایک نہ ایک دن اس کی مغفرت کون کرے گا میرا کائنات کا مولا فرماتا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ ساری زندگی کمانے میں گزار دیتا ہے اور اس کے بعد اسی ساری کمائی کو اپنی صحت پر لگانے میں گزار دیتا ہے اور زندہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں اور جب مرتا ہے تو ایسا تھا جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا یہ لیں امام علی علیہ السلام سے زندگی کا سبق لیں مگر مولا نہیں جانتے تھے کہ انسان بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے گا مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام کو نہیں پتا تھا کہ یہ سپیس شٹل بنائے گا انسان امام نے کہا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں امام جانتے تھے کہ انسان ترقی کر کر اپنی آسائز کا ہر سمان مہیہ کر لے گا مگر انسان انسان نہیں بن پائے گا اس لیے نحج البلاغام میں جو بیان ہے وہ انسان کو انسان بنانے کیا ہے